اسلام علیکم میں ہوں آپ کی مزبان مدیحہ ملک میرا پروگرام آپ ٹوڈے پاکستان یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر جی ایم چودری صاحب ڈاکٹر جی ایم چودری صاحب سیاسی امور کے تجزیہ نگار ہیں آج ہم بات کریں گے حکومت کے احساس پروگرام کے بارے میں حکومت کے مطابق احساس حکمت عملی وزیر آزم عمران خان کی پاکستان کی فلاحی مملکت بنانے کی حکمت عملی کا موڈل ہے جس کا ڈراف عوامی رد عمل کے لیے پیش کیا گیا وزیر آزم کی مشیر سانیہ نشتر نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت تمام امور میں شفافیت لانا چاہتی ہے اور ملک کے آلہ اور ذہین دماغوں کو استعمال میں لانا چاہتی ہے اس ساتھ پروگرام تبدیلی کے نظری پر مشتمل ہے اس حکمت عملی کے چار بنیادی انار سے بتائے گئے ہیں آج یہ وہ مسئلہ ہے جس پر ہم بات کریں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ یہ احساس پروگرام کے جو بنیادی نکات ہیں وہ کیا ہیں حکومت جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس کا جو ایجنڈا تھا اور خاص طور پر ان کا جو انتخابات کا منشور تھا اس میں انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوی کیا اور ان میں سب سے بڑا دعوی یہ تھا کہ ہم سارے کے سارا سسٹم جو ہے اس کو تبدیل کر دیں گے اور یہی وجہ ہے کہ آپوزیشن ان کو تانے کے طور پر تبدیلی سرکار کا نام دیتی ہے تو یقیناً اب چونکہ عمران خان کی گمٹ جو ہے ان کا ایجنڈا جو ہے وہ تبدیلی پر ہے اور ایک اور جو وہ ٹام یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ احساس اور اس کی لوجک اس کے پیچھے یہ دیتے ہیں کہ آج تک ہمارے ملک میں جتنے بھی محروم طبقات ہیں ان کا احساس نہیں کیا گیا ہمارا ملک جو ہے اور اس کے تمام کے تمام جو وسائل ہیں وہ صرف اور صرف امیر لوگوں نے سیاستدانوں نے یا بیروکریسی نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں اور اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو وسائل ہیں ہم عوام کے لیے وقف کریں گے اور انہوں نے یہ اپنا احساس پروگرام جو ہے اس کو وضع کیا ہے اور اس پروگرام کی جو روح 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 ہیں وہ ڈاکٹر سانیا نشتر ہیں جو کہ اگرچہ جو سوشل ویل فیر کا شعبہ ہے اس میں ان کا اچھا خاصا بڑا نام ہے لیکن میری ان کے مطلق جو ایک چھوٹی سی ریزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ وہ تھیورائٹیکلی تو بہت اچھا پرفارم کر سکتی ہیں لیکن جو شخص پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز سے یا اصل حقیقتوں سے واقف نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جتنا بھی اچھا پروگرام دے وہ پروگرام جو ہے وہ اچھے طریقے سے مقاصد حاصل نہ کر سکے تو حکومت جو ہے وہ تبدیلی چاہتی ہے وہ مزدوروں کی بہتری چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ سارے معاشرے میں ایکویلٹی ہو رول آف لاو ہو تمام لوگوں کو بنیادی سولتیں حاصل ہوں ان میں تعلیم کی سہولت ہے ان میں صحت کی سہولت ہے یا اور ان کو امپلائیمنٹ جو ہے اس کے مطلق گرنٹی کی جانے کی بات ہے تو اس طریقے سے یہ جو احساس پروگرام ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہمارے ملک کے محروم طبقات ہیں ان کی جو مختلف ضروریات اور خواہشات ہیں ان کا احساس کیا جائے اور ان کا جو سٹیٹس ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے اچھے ڈاکٹر صاحب کیا احساس پروگرام سے امران خان کیا جو تبدیلی کا ایجنڈا تھا وہ پورا ہو جائے گا جہاں تک بات ہے جی کہ احساس پروگرام اگر ہم اس کے بنیادی نکات کو دیکھیں تو میرے خیال میں اگر اس کا 50% بھی امپلائیمنٹ کر دیا جاتا ہے تو ہماری جو سوسائٹی ہے ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور وہ یقیناً اتنی بڑی تبدیلی ہوگی کہ امران خان اگلے الیکشن جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ جیت لیں گے تو ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ قوم سے احساسات ہیں تو اگر یقیناً ان میں سے اگر ان نے کوئی پچاس پرسنگ بھی ایچیف کر لیے تو عوام انہیں کہیں گے جی کہ آپ جب تک زندہ ہیں آپ حکومت کریں اچھے کیا احساس پروگرام کے لیے موضوع شخص کا انتخاب کیا گیا ہاں یہ آپ کا جو سوال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پہلے نمبر پہ تو اس کی جو اوورال ڈائریکشن ہے وہ یقیناً جناب وزیر آزم امران خان کے اپنے ہاتھ میں ہے لیکن دیکھیں کہ وہ تو ایک پلئیر ہیں باقی ان کی ایک بائیس آلہ سیاسی جدو جہد ہے یقیناً اس میں وہ ملک کے کونے کونے میں گئے ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ اس قسم کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کو ایک ایسا شخص جس کی سوشل اپٹیچون ہو یا جو معاشرے کی گراؤنٹ ریالٹیز یا تلخ حقیقتوں کو جانتا ہو وہی شخص ایسا پروگرام جو ہے اس کا ایک اچھا خاکہ دے سکتا ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جو پرائیم منسٹر محمد خان جنے جو تھے انہوں نے ایک فائیو پوائنٹ پروگرام دیا تھا جسے پانچ نکات پروگرام کہا جاتا ہے تو اس میں بھی بہت اچھے ابجیکٹیوز تھے لیکن بیوروکریسی کی حرکتوں کی وجہ سے یا پھر گورنمنٹ کی کمیٹمنٹ کی کمی کی وجہ سے یا پھر جنے جو صاحب کو وقت سے پہلے گورنمنٹ سے ہٹا دیا گیا تو وہ اپنے ابجیکٹیوز حاصل نہ کر سکے تو ان کا جو احساس پروگرام ہے یقیناً اس سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے اگر اس پر مکمل طور پر عمل درامت جو ہے وہ ہو سکے کیا احساس پروگرام سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے دیکھیں احساس پروگرام میں جہاں تک غربت کا خاتمہ ہے دس is one of the element چلیں اب آپ نے اس کی بات کی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ عمران خان صاحب کے کون کون سے احساسات ہیں یہ تقریباً ایک درجن بھر کے قریب احساسات ہیں ان میں جو سب سے پہلا احساس ان نے بتایا ہے وہ ہے جی کہ مزدور کا احساس کرنا پھر ان نے کہا جی کہ ہم بیواؤں کا احساس کریں گے پھر ان نے تیسرے نمبر پہ کہا جی کہ یتیموں کا احساس ہوگا چوتھے نمبر پہ ان نے کہا جی کہ جو غریب لوگ جو بیمار ہیں ان کا احساس ہوگا پانچویں نمبر پہ جو ناتوان یعنی کہ جو کمزور اور معذور لوگ ہیں ان کا احساس ہوگا اور چھتے نمبر پہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو بالکل کچھ نہیں کر سکتے اور وہ ڈیسیبل ہیں ان کا احساس ساتوے نمبر پر کسانو کا احساس ہے آٹوے نمبر پر جو بے روزگار لوگ ہیں ان کا احساس ہے ناوے نمبر پر جو بے گار لوگ ہیں ان کا احساس ہے دسوے نمبر پر غریب اولڈ ایج لوگ جو بزرگ ہیں ان کا احساس ہے اور گیاروے نمبر پر جو غریب طالب علم ہیں جو اپنی تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا احساس ہے اور بارویں نمبر پر خواتین کا احساس ہے تو جناب دیکھیں کہ اگر یہ اتنی بڑی سٹریٹیجی اگر معاشرے کے یہ بارہ طبقات جو ہیں ان کی ضروریات کو یہ حکومت پوری کر دیتی ہے تو اس طریقے سے ایک بہت اچھا سوشل سیکیورٹی یعنی فلاہی مملکت کا خاکہ ہمارے سامنے آ جائے گا تو عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ بیسیکلی ایسی ہی ریاست ہے جس میں غریبوں کا احساس کیا جاتا ہے آپ کو جب ہم اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت عمر فاروق ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ایک فلاہی مملکت کا نہ صرف خاکہ پیش کیا بلکہ عملی طور پر ایک فلاہی مملکت جو ہے اس کو قائم کیا اور آج بھی ویسٹ میں جتنے فلاہی ریاست کے پروگرام ہیں یا جتنی بھی فلاہی ریاستیں ہیں ان سب کا جو آئیڈیا ہے وہ عمرز لا کے نام سے اس کو پکارتے ہیں یعنی کہ جو حضرت عمر فاروق نے مختلف قسم کے قوانین بنائے اور مختلف قسم کے ذوابت بنائے جن کی وجہ سے جو ریاست مدینہ تھی اس میں ایک فلاہی آسپیکٹ آیا تو اس وقت دیکھیں کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ اگر یہ سارے کے سارے مقاصد حاصل نہیں کرتی اگر ان میں سے آدھے مقاصد بھی حاصل کر لے گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک مکمل طور پر ایک نئی تبدیل شدہ سوسائیٹی ہوگی لیکن یہاں پہ پھر سوال بیدا ہوتا ہے کہ کیا دکٹر سانیہ نشتر جو کہ ان کی معاونے خصوصی ہے وہ اس ابجیکٹیو کو حاصل کر سکیں گی یا نہیں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے انہوں نے جو کٹیگریز بنائی ہیں لوگوں کی کہ ان لوگوں کو ہوگا اس میں تو ٹوٹلی پاکستان ہی شامل ہو جائے گا اچھا ڈاکٹر صاحب کیا عمران خان کی جو پاکستان کو مدینہ ریاست بنانے کا خواب ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے اس میں دیکھیں جی دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے اور میں کم از کم عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا لیکن جو کچھ میں نے ان کے متعلق سنا ہے کہ وہ اپنے ارادے کے پکے ہیں اور دنیا میں دیکھیں کہ جتنے لوگوں نے تبدیلیاں لائی ہیں جتنے لوگوں نے اچھے سسٹم دیئے ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ارادے کے پکے ہوتے ہیں جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تہیہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اپنی جان لڑا دیتے ہیں تو ہر وہ شخص اور سپورٹس مین جو ہے وہ سب سے بڑا اس چیز کا موڈل ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ یقیناً وہ انہوں نے بہت سارے میچ جیتے ہیں تو میچ جیتنے اور خاص طور پر جو کپتان ہوتا ہے وہ لیڈرشپ بھی دیتا ہے اور ساتھ اپنی جو پوری ٹیم ہے اس کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے لیکن اب یہاں پر افسوس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے خود تو جناب عمران خان صاحب موٹیویٹڈ ہے اور اس کے بعد اس میں موضوع اشخاص جو ہیں ان کا بھی انتخاب نہیں کیا گیا ڈاکٹر سانیہ نشتر جو ہے ٹھیک ہے ان کی انٹرنیشنل سطح پر ایک ریپوٹیشن ہے وہ وائیڈ بینک کیا اور اس قسم کے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ہماری جو کچھی عبادیاں ہیں ہمارے جو شہروں کے سلمز ہیں ہمارے جو دہات ہیں یا ہمارے ان دہاتی علاقوں کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ کو وہی شخص اچھے طریقے سے جان سکتا ہے اور پھر ان کا حل تلاش کر سکتا ہے جو ہماری پاکستانی سوسائیٹی میں رہا ہو اور اس نے سوسائیٹی دیکھی ہو اور اس حوالے سے یہ ڈاکٹر سانیہ نشتر کی یہ ایک ڈسکوالیفکیشن ہے وہ ایک الیڈ کلاس سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے یہ جتنے بھی میں نے ابھی آپ کو احساسات بتائے ہیں وہ ان میں سے کسی احساس میں سے خود ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کبھی نہ گزری ہوں تو جو شخص کبھی پین سے کبھی درد سے کبھی غربت سے کبھی تعلیم کی محرومی سے کبھی انمپلائیمنٹ سے نہیں گزرا ہو تو وہ کسی دوسرے شخص کا بھی مناسب طریقے سے احساس نہیں کر سکتا تو اس کے برعکس اگر عمران خان صاحب کسی ایسے پاکستانی کو اس پروگرام کی لیڈرشپ دیتے کہ جو گراؤنڈ ریالیٹی کو جانتا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے یہ تمام کے تمام احساسات ان کے جو نتائج ہیں وہ عوام تک منتقل کرتے اور نتیجہ تن ان کی حکومت ان کا جو تبدیلی کا ایجنڈہ ہے اس کو پراپر طریقے سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بجا فرمایا کہ جب تک کہ کوئی شخص اس جگہ پہ مقام پہ نہ کھڑا ہو وہ تب تک اس چیز کا احساس نہیں کر سکتا کہ غربت کیسی ہے بغیر مکان کے رہنا کیسا ہے اگر آپ کو کپڑے نہ ملیں آپ کو چھت نہ ملیں کھانا نہ ملیں ایک ایسے شخص کا ہونا انتہائی ضروری ہے جو کہ پہلے ان حالات سے گزر چکے اچھے ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ صرف احساس پروگرام جو ہے نا صرف ایک نعرہ ہے جس طرح پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا روٹی پکڑا کپڑا مکان اسی طرح یہ احساس پروگرام ان کا نعرہ ہے صرف دیکھیں آپ نے بڑی ایک ریلیونٹ بات کر دی کہ روٹی کپڑا مکان اگر ظلفکار علی بوٹو صاحب کا نعرہ تھا جب پیپلز پارٹی بنی ہے تو اگر وہ یہ نعرہ اچیو کر لیتے تو شاید بوٹو صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ نہ ہوتا اس کے بعد پھر بینظیر بوٹو کو دو مرتبہ گورنمنٹ ملی اسی روٹی کپڑے اور مکان کے نام پر تو دیکھیں روٹی کپڑے اور مکان کی جب ہم بات کرتیں اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس میں کم از کم لوگوں کو بنیادی ضروریات جو ہیں وہ حاصل ہوں تو اگر عمران خان صاحب یقیناً دیکھیں کہ کوئی بھی سیاستدان جو ملک میں اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے جب وہ عوام کے ضروریات کی بات نہیں کرے گا تو اس کو ووٹ نہیں ملیں گے تو اب عمران خان صاحب حکومت میں ہیں اب اگر وہ عوام کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو ظلفٹار علی بٹو کے ساتھ ہوا بینظیر بٹو کے ساتھ ہوا یا اس کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ ہوا تو اس طرح عمران خان صاحب صرف نام رکھ دینا کافی نہیں ہے کہ انہیں عوام کا احساس ہے اگر ان کے یہ احساس والے جذبات ان غریب بے روزگار اور ضرورت من لوگوں تک نہیں پہنچیں گے اور ان کے مسائل اڈریس نہیں ہوں گے تو یقینا یہ ایک نعرہی ثابت ہوگا اور ابھی دیکھیں کہ عوام ستر سے بہت زیادہ سمیدار ہیں اب وہ کسی کو بار بار جو ہے ازمائیں گے نہیں اور پہلی فرصت میں ہی یعنی کہ اگلے الیکشن میں ہی ان کو ریجیکٹ کر دیں گے تو اس طرح عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کو خود دیکھیں جہاں تک اس کی لیڈرشپ کا تعلق ہے تو اس میں اگر وہ کسی ایسے شخص کو لگائیں کہ جو عوام کے دکھ درد کو سمجھتا ہو تو اس کے نتاج زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں اگر کوئی شخص ٹیڑا مو کر کے انگریزی اچھی بول سکتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس ملک کے عوام جو ہیں ان کے مسائل کا بھی اچھا حل تلاش کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کو عوام کا احساس نہیں ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے نا اس میں کہیں احساس نہیں عوام کے لیے اچھے ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کامیاب احساس پروگرام کے لیے کوئی قانونی تحفظ کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ نے دی ایک پھر بڑا ریلیمنٹ بات کی ہے دیکھیں کہ ہماری جتنی سیاسی گورنمنٹس گزری ہیں مثلا دیکھیں کہ بھٹو صاحب نے بات کی روٹی کپڑے اور مکان کی محمد غان جنیجور صاحب پانچ نکاتی پروگرام لائے لیکن وہ جتنے پروگرام تھے ان کے پیچھے لیگل بیکنگ نہیں تھی کوئی لا موجود نہیں تھا تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی سوسائیٹی میں آپ ایک مستقل تبدیلی اس وقت لا سکتے ہیں کہ جب آپ اس ساری کی ساری جو آپ کا پلین ہے اسے آپ لیگل کور دے دیں اور لیگل کور جب آپ دے دیتے ہیں تو پھر وہ لا جو ہے وہ جب تک رہتا ہے جب تک اسے ختم نہیں کیا جاتا تو اس پر عمل درامت کرانا آنے والی گورنمنٹس جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے تو اس طرح یہی دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا اہم نقطہ ہے کہ ابھی تک اس پروگرام کا لیگل کور دینے کی بات نہیں کی گئی اور یہ یقیناً ان کو مشورہ ان کی جو اس پروگرام کی انچارچ ہیں انہوں نے دینا تھا اور یا پھر ان کے جو وزیر قانون ہیں انہوں نے بتانا تھا کہ اس پروگرام کو اگر آپ پرمنٹسیت دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کو ایک قانونی ضابطے میں لایا جائے تاکہ اس گورنمنٹ کے بعد بھی یہ پروگرام جو ہے وہ چلتا جائے تو دیکھیں کہ معاشرے میں تبدیلی لانے کا جو سب سے مستقل اور اچھا طریقہ کار ہوتا ہے وہ قانونی ذرائع سے ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کسی چیز کو قانون کے ذریعے ریگولیٹ کرتے ہیں تو پھر جو شخص اس پر عمل درامت نہیں کرتا تو اس کو سزا اور جزا کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے بہت شکریہ سر آپ کا احساس بہت اچھی بات ہے لیکن اسے حقیقت میں بھی ہونا چاہیے آپ لوگ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کا فیڈبیک میرے لیے بہت اور میری ٹیم کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اپنی میزبان مدیہ مالک کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے اللہ حافظ